اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزارت سہت نے کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ ہیلتھ سیکٹر کے پروٹوکول کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے تازہ اضافے کی روشنی میں اب وزارت سہت سے منظور شدہ پرائیویٹ ہیلتھ سینٹروں کو بھی کورونا وائرس کا پتہ لگانے کے لیے دو نئے طرح کے ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی جن کا ریزلٹ جلدی آ جاتا ہے اور کافی حد تک درست ہوتا ہے متعلقہ سرکاری اداروں نے کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کی خلابرزی کرنے والے آٹھ سو اکسٹ افراد کو پپلک پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ عالمی ادارہ سہت ڈیو ایچو نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس سگرٹ چھوڑنے کا ایک اور سبب بن گیا ہے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈرس ایڈ ہینم گیپ ریسوس نے کہا ہے کہ سگرٹ پینے والوں میں اس وائرس کی وجہ سے صحت کے زیادہ مشکل مسائل پیدا ہوتے ہیں اور سگرٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں ان کا ڈیتھ ریشو بھی پچاس فیصد زیادہ ہے کورونا وائرس سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے اکاؤنٹ کوویڈ نائنٹین قطر کو ملاحظہ کریں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے